فورن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اکیس تاریخ کو ایک آرڈر اناؤنس کیا تھا اور اس کے آخری دو صفحے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالے تھے ہم نے فورن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپلائے کر دیا تھا کہ ہمیں ٹیسٹیٹ اور سائنڈ کوپی دے دی جائے لیکن وہاں سے اطلاع یہ آ رہی تھی کہ ابھی تو یہ آرڈر ہے وہ سائن ہی نہیں ہوا ناک اس کی کوپی اویلیبل ہے لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ میڈیا پہ اس کی کوپی بھی آگئی پورے آرڈر کی چھتی صفوں کی آرڈر جو تھا اور وہ میڈیا پہ اور چینلز پہ ڈسکشن بھی اس کے اوپر شروع ہو گئی تو ہم نے پھر وہ ان اٹیسٹیڈ ان سائنڈ کوپی لگا کے اپنی ریٹ پیٹشن کے ساتھ فائل کر دی جو ریجسٹرار تھا انہوں نے اوبجیکشن لگائی آفیس نے ہائی کورٹ کے یہ اٹیسٹیڈ اور سائنڈ کوپی نہیں ہے آج عدالت میں سماعت ہوئی تھی اس اوبجیکشن کو ہٹانے کے لیے تو عدالت نے اوبزرو کیا ہے کہ آپ کو یہ جو آرڈر ہے یہ آرڈر آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دینا چاہیے اور انہوں نے یہ اوبزرویشن کے ساتھ یہ کہا ہے کہ آپ جائیں اور وہاں سے اٹیسٹیڈ کوپی لے کے آئیں اور تین دن کا محلت دی ہے ہمیں کہ ہم یہ واپس فائل کر دیں تاکہ کیس کی سماعت ہو سکے عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو ارجنسی جو ہے آپ کے الیکشن جو ہو رہا ہے اس پہ یہ اثر انداز نہیں ہو سکتا یہ اوبزرویشن کی ہے عدالت نے کہ اس پہ یہ والی جو آرڈر ہے الیکشن کمیشن کا وہ چونکہ اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا آپ کو اس کا تعلق صرف میاں والی کی سیٹ کے ساتھ ہے اس آرڈر کا اس لئے آپ کو الیکشن لڑنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے نہ ہی آپ نے جو الیکشن لڑے ہیں جو سیٹوں سے آپ جیتے ہیں پیٹشنر آپ کو اس سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن بارحال ہمیں خدشہ یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہماری جو ہم نے ریٹ پیٹشن فائل کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس میں جو ہم نے اترازات دائر کی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کوئی تبدیلی نہ آ جائے اس آرڈر میں جو کہ میڈیا کے سامنے آ گیا ہوا ہے آرڈر تو ہم نے اس کو آرڈر کو فائل کر دیا ہوا ہے اب صرف اس کے سائنڈ اور اٹیسٹڈ کاپی رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ آج دوپیر تک مل جائے گی اگر آج دوپیر کو مل گئی تو یہ ابجیکشن ریموو کر کے ہم آج ہی یا کل ہی اس کیس کی سماعت کریں گے تاکہ عدالت پھر میرٹس پہ اس کیس کو دیکھ سکے شکریہ شکریہ شکریہ